استثناء دوسرا باب اور جیسا خداون نے مجھے حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم لوٹے اور بحرِ کلزم کی راہ سے بیابان میں آئے اور بہت دنوں تک کوہِ شیئر کے باہر باہر چلتے رہے تب خداون نے مجھ سے کہا کہ تم اس پہاڑ کے باہر باہر بہت چل چکے شمال کی طرف مڑ جاؤ اور تُو ان لوگوں کو تاقید کر دے کہ تم کو بنی اصطاؤ تمہارے بھائی جو شیئر میں رہتے ہیں ان کی سرحد کے پاس سے ہو کر جانا ہے اور وہ تم سے حراسہ ہوں گے سو تم خوب احتیاط رکھنا اور ان کو مت چھیڑنا کیونکہ میں ان کی زمین میں سے پاؤں دھرنے تک کی جگہ بھی تم کو نہیں دوں گا اس لیے کہ میں نے کوہِ شیئر اس سو کو میراس میں دیا ہے تم روپے دے کر اپنے کھانے کے لیے ان سے خوریش خریدنا اور پینے کے لیے پانی بھی روپے دے کر ان سے مول لینا کیونکہ خداون تیرا خدا تیرے ہاتھ کی کمائی میں برکت دیتا رہا ہے اور اس بڑے بیعبان میں جو تیرا چلنا پھرنا ہے وہ اسے جانتا ہے ان چالیس برسوں میں خداون تیرا خدا برابر تیرے ساتھ رہا اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی سو ہم اپنے بھائیوں بنی عیسو کے پاس سے جو شیئر میں رہتے ہیں کترا کر میدان کی راہ سے ایلات اور ایسون جابر ہوتے ہوئے گزرے پھر ہم مڑے اور معاب کے بیعبان کے راستہ سے چلے پھر خداون نے مجھ سے کہا کہ معابیوں کو نہ تو ستانا اور نہ ان سے جنگ کرنا اس لیے کہ میں تجھ کو ان کی زمین کا کوئی حصہ ملکیت کے طور پر نہیں دوں گا کیونکہ میں نے آر کو بنی لوٹ کی مراس کر دیا ہے وہاں پہلے امیم بسے ہوئے تھے جو انکیم کی مانند بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے اور انکیم ہی کی طرح وہ بھی رفائیم میں گنے جاتے تھے لیکن معابی ان کو امیم کہتے ہیں اور پہلے شیئر میں پوری قوم کے لوگ بسے ہوئے تھے لیکن بنی اصاو نے ان کو نکال دیا اور ان کو اپنے سامنے سے نیستو نابود کر کے آپ ان کی جگہ بس گئے جیسے اسرائیل نے اپنی مراس کے ملک میں کیا جسے خداون نے ان کو دیا اب اٹھو اور وادی زرد کے پار جاؤ چنانچہ ہم وادی زرد سے پار ہوئے اور ہمارے قادس برنیے سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا اسی اصنا میں خداون کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے اور جب تک وہ نابود نہ ہو گئے تب تک خداون کا ہاتھ ان کو لشکر میں سے ہلاک کرنے کو ان کے خلاف بڑا ہی رہا جب سب جنگی مرد مر گئے اور قوم میں سے پناہ ہو گئے تو خداون نے مجھ سے کہا آج تجھے آر شہر سے ہو کر جو معاق کی سرحد ہے گزرنا ہے اور جب تُو بنی امون کے قریب جا پہنچے تُو ان کو مت ستانا اور نہ ان کو چھیڑنا کیونکہ میں بنی امون کی زمین کا کوئی حصہ تجھے میراس کے طور پر نہیں دوں گا اس لیے کہ اسے میں نے بنی لوت کی میراس میں دیا ہے وہ ملک بھی رفائم کا گنا جاتا تھا کیونکہ پہلے رفائم جن کو امونی لوگ زمیم کہتے تھے وہاں بسے ہوئے تھے یہ لوگ بھی اناکیم کی طرح بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور شمار میں بہت تھے لیکن خداون نے ان کو امونیوں کے سامنے سے ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر ان کی جگہ آپ بس گئے ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے بنی اصاو کے سامنے سے جو شیئر میں رہتے تھے ہوریوں کو ہلاک کیا اور وہ ان کو نکال کر آج تک انہی کی جگہ بسے ہوئے ہیں ایسے ہی اوئیوں کو جو اپنی بستیوں میں غزہ تک بسے ہوئے تھے کفتوریوں نے جو کفتورہ سے نکلے تھے ہلاک کیا اور ان کی جگہ آپ بس گئے سو اٹھو اور بعد یہ ارنون کے پار جاؤ دیکھو میں نے حسبون کے بادشاہ سیون کو جو اموری ہے اس کے ملک سمیت تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے سو اس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اس سے جنگ چھیڑ دو میں آج ہی سے تیرا خوف اور روب ان قوموں کے دل میں ڈالنا شروع کروں گا جو روئے زمین پر رہتی ہے وہ تیری خبر سنے گی اور کانپے گی اور تیرے سبب سے بیتاب ہو جائے گی اور میں نے دشت قدیمات سے حسبون کے بادشاہ سیون کے پاس سلہ کے پیغام کے ساتھ ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مجھے اپنے ملک سے گزر جانے دے میں شہرال سے ہو کر چلوں گا اور دہنے اور بائیں ہاتھ نہیں مڑوں گا تو روپے لے کر میرے ہاتھ میرے کھانے کے لیے خوریش بیچنا اور میرے پینے کے لیے پانی بھی مجھے روپے لے کر دینا فقط مجھے پاؤں پاؤں نکل جانے دے جیسے بنی اساؤ نے جو شیئر میں رہتے تھے اور معابیوں نے جو آر شہر میں بستے ہیں میرے ساتھ کیا جب تک کہ میں یردن کو عبور کر کے اس ملک میں پہنچنا جاؤں جو خداوند ہمارا خدا ہم کو دیتا ہے لیکن حسبون کے بادشاہ سیون نے ہم کو اپنے ہاں سے گزرنے نہ دیا کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کا مزاج کڑا اور اس کا دل سخت کر دیا تاکہ اسے تیرے ہاتھ میں حوالہ کر دے جیسا آج ظاہر ہے اور خداوند نے مجھ سے کہا دیکھ میں سیون اور اس کے ملک کو تیرے ہاتھ میں حوالہ کرنے کو ہوں سو تو اس پر قبضہ کرنا شروع کر تاکہ وہ تیری مراث کھہرے تب سیون اپنے سب آدمیوں کو لے کر ہمارے مقابلہ میں نکلا اور جنگ کرنے کے لیے یعظ میں آیا اور خداوند ہمارے خدا نے اسے ہمارے حوالہ کر دیا اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹوں کو اور اس کے سب آدمیوں کو مار لیا اور ہم نے اسی وقت اس کے سب شہروں کو لے لیا اور ہر عباد شہر کو عورتوں اور بچوں سمیت بلکل نابود کر دیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا لیکن چوپائیوں کو اور شہر کے مال کو جو ہمارے ہاتھ لگا لوٹ کر ہم نے اپنے لیے رکھ لیا اور ایرویر سے جو وادی ارنون کے کنارے ہے اور اس شہر سے جو وادی میں ہے جلاد تک ایسا کوئی شہر نہ تھا جس کو سر کرنا ہمارے لیے مشکل ہوا خداوند ہمارے خدا نے سب کو ہمارے قبضہ میں کر دیا لیکن بنی امون کے ملک کے نزدیک اور دریائے یبوک کی نواہی اور کوہستان کے شہروں میں اور جہاں جہاں خداوند ہمارے خدا نے ہم کو منع کیا تھا تو نہیں گیا غطرورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور